ریسٹ بھی کر لیا لنج بھی کر لیا اور چائے بھی پی لیا اور اس کے بعد پھر سے ہم نکل پڑے ہیں اب گلکت کی طرف تو موسم اچھا ہو رہا ہے سامنے سے بلاوٹ بھی ہیں اور ابھی گلکت تقریباً ففٹی ایٹھ کلومیٹر زرعت ہے تو اتنا ڈسٹنس نہیں ہے کور ہو جائے گا جلدی کیونکہ ہم نے ذرا جلدی سے پہنچنا ہے ہم نے دوسری بائیک کو ٹھیک کروانا ہے تو کوشش ہے ہم شام تک پہنچ جائیں اگر شام تک نہ پہنچ سکے تو وہاں پہ شاپس بند ہو جائیں گی تو فیلال تو ہم چل رہے ہیں اور پیچھے بائیک کو ٹوچین کر کے لا رہے ہیں آہستہ آہستہ اور ہم تو نکل آئے ہیں تو اب دیکھو ہم دیکھنے کہاں تک اب ہم پہنچتے ہیں مطلب ہے کس ٹائم تک ہم پہنچتے ہیں گل روڈز اور یہ کیکیچ کافی مطلب یہاں پہ بہت مزا آ رہا ہے ڈیٹھ گھنٹے میں یہ ٹریک جو ہے مطلب جو ڈسٹنس ہے یہ کور ہو جاتا ہے گلگت کا لیکن ہم نے تو وہ بھی فیلال سنو ہی جا رہے ہیں بائیک خراب ہے دوسری ہمیں کافی ٹائم لگ سکتا ہے اس روڈ پہ باقی روڈ کی کنڈیشن ٹھیک ہے نہیں یہ خراب یہ تو کوئی کوئی جگہ سے مطلب پتر گرے ہوں ہیں تو روڈ ٹوٹ گیا نہیں تو باقی تو ٹھیک ٹاک روڈ ہے بالکل صحیح یہاں پہ رائٹ سیف کرنی پڑتی ہے اور میررز میں بار بار آگیاں پیچھے دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ اپنے گاڑیوں کی سپیٹ کافی زیادہ ہوتی ہے اور خیال رکھنا پڑتا ہے باقی تو کوئی ایسا ہی شونی ہے اس روڈ پہ بائیک مینٹین ہونی چاہیے تو صحیح ہے بس تا کوئی شونی ہے اور نظار ہیں یہاں کا بالکل زبر داستہ اور بہت ہی مزہ آتا ہے یہاں پہ رائٹ کرنے کا پورے ٹور میں اس جگہ رائٹ کرنے میں کافی مزہ آتا ہے اور یہ ہے کاشف نوید اور تماش جا رہے ہیں بائیک کو ٹوچین کر کے انشاءاللہ دیکھتے ہیں گل گل میں ہمارا کام ہو جائے گا اس روڈ پہ بھی نظارے کافی چینج ہوتے رہتے ہیں سینڈیاں چینج ہوتے رہتے ہیں اور کافی مطلب بائیکرز ہیں اس پہ روڈ پہ نظر آتے ہیں پچھلی بار بھی جب ہم آئے تھے تو کافی سارے بائیکرز کافی سارے گروپ تھے اور اس بار بھی ہمیں کافی سارے بائیکرز ملے ہیں اور جب ہم نے پیچھے سٹاپ کیا تھا وہاں بھی کچھ بائیکرز آئے تھے مان سیرہ سے تو مطلب یہ بائیکرز کے لیے نا یہ روڈ تو بالکو میں کہتا ہوں کہ جنت ہے تو اور اس پہ واقعی رائٹ کا بھی مزہ ہے اور ابھی ماؤنٹن کے اگر ساتھ میں جانے تو سایا بھی ہوتا ہے اور ہوا بھی پھر گرم نہیں لگتی تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں رک گئے ہیں لگتا ہے بائیکرز ہو جائے نہ ٹوٹ گیا یا کوئی اور ایشو نہ ہو پھر خواہ میں کچھ ڈسکس کر رہے ہیں آپس میں تو چلیں ہم انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ یا ڈسکس کرتے ہیں تو بچھ یہ بات ہوئی تھی کہ ہمارے ایک دوست نجیب بھائی انہوں نے آہ کال کی تھی ان کے کچھ جانے والے ہیں گلگت میں تو ہاں سے بائیکرز جو پارٹس ہیں حوالے سے انہوں نے کسی دوست کو کہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ آپ آج ہیں ایک آہ شاپ کا انہوں نے ڈریس دیا ہے اور تو بھائی نے کہا کہ آپ لوگ جاؤ گلگت پہنچو اس شاپ تک آپ لوگ پہنچ جاؤ اور مطلب ہے وہاں سے جو پارٹس ہیں وہ بھی آپ لوگ کلیکٹ کر لینا اور ٹائمنگ بھی پوچھ لیں کہ کب تک میکنیک اویلے بھال ہے اگر ہم ٹائم سے پہنچ جائے تو آج ہی بنوا لیں گے نہیں تو پھر کال انشاءاللہ بناتے ہیں تو پھر میں اور میرا بھائی کاشیف انشی اور چودری وسی ہم روانہ ہو گئے ابھی ہم جب جب بوٹ پہنچ کے ہیں باقی آرہے ہیں بیجے ہیں چلے دے پیجر ہی ہیں کہ یہاں تو کچھ سکے بخارہ کچھ بھی نہیں ہے لائے ہیں کہ ہمیں گلگت پہنچ پہنچے ہیں بھائی کمکام نہیں کروانے ہیں تو بھائی کمکام نہیں کروانے ہیں پچھلے سال ہم نے جگلوٹ میں سٹیک کیا تب تیماش کا پہنچ زخمی ہو گئے جب وہ بائک سے گی رہے تھے تو آج ہم جا رہے ہیں آگے پہنچے ہیں پہنچا مجھوک پہنچے ہیں آگے pies آگا سکتا ہے موسیقا موسیقی 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 موسیقی